ہم سے یہ فارم سینتالیس کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں یہ نہیں چھین سکتے اور نہ ہمیں نے چھیننے دیں گے آپ لوگ تنخواہدار ہو کو تنخواہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ملتی ہے آپ حکمرانی نہیں کر سکتے پچیس کروڑ عوام پر جو پچیس کروڑ عوام کی وفاداری میں ہی ریاست کی وفاداری مزمر ہے اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کے دن ساری قوم نکلے گی اگر وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمٹ میں جا رہے ہیں اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے اسی طرح ان کی زوجہ جو بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی یہ شرم ناک حرکتیں کی جا رہی ہیں دیکھئے آج بھی ایک جہید سپریم کورٹ کے جاج نے جو بیانیاں دیا ہے کہ اس کے بچوں کو اس کے بچوں کی جو ہے انہوں نے ویڈیوز وائرل کی اور ایک افیشل اس اکاؤنٹ سے جو صرف ان کے پاس ہوتا ہے اسی طرح ان کی زوجہ جو بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی یہ شرم ناک حرکتیں کی جا رہی ہیں عدالت کو اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کی ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ کڑے ہیں کالا کوٹ وکلا ساتھ کڑی ہے عوام ساتھ کڑی ہے ہم سیاستدان ساتھ کڑے ہیں اور یہ جو ہے اتحاد یہ پوری طرح اس عدلیہ کے ساتھ کڑا ہے اس لیے یہ جو کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ اس فیصلے کے بعد بالکل پاگل ہو گئے ہیں یہ ہم سے جو ہے نہیں چھین سکتے جو مخصوص نشستے ہیں ہم سے یہ فارم سینتالیس کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں یہ نہیں چھین سکتے اور نہ ہمیں نے چھیننے دیں گے جس طرح آچکزی صاحب نے کہا یہ ایوان سوبرن تب ہی ہو سکتا ہے جب عوام کے صحیح منتخب نمائندے یہاں موجود ہوں گے اور یہی ریاست ہے عوام ریاست ہیں آپ لوگ تنخواہدار ہو آپ کو تنخواہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسس سے ملتی ہے آپ حکمرانی نہیں کر سکتے پچیس کروڑ عوام پر جو پچیس کروڑ عوام کی وفاداری میں ہی ریاست کی وفاداری مزمر ہے اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کے دن ساری قوم نکلے گی اور ہم وقلاء ہم وقلاء جو ہے یہ تحریک کر رہے ہیں اور ہم نے ہفتے کے دن گجرہ والے میں بھی ایک کنمنشن جو ہے کا انعقاد کی ہے اور سارے پاکستان میں ہم کنمنشنز کریں گے کہ عدلیہ کے بقار عدلیہ کی عزت عدلیہ کی توقیر عدلیہ کی تعظیم اگر وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمٹ میں جا رہے ہیں اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے اور یہ بے ضمیل کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی جنہوں نے بالا دستی آئین کی بالا دستی کی ہے ان کو یہ بے ضمیل کہیا ہے اس سے اس سے بڑی گالی اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں خدارہ آپ اپنی تعظیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابہ سلاسل کریں اس کی لغام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے ضمیل ہیں اگر فیصلہ ان کے مطابق ہو تو بے ضمیل ہیں اگر فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ملک اور آئین کے مطابق ہو تو یہ بے ضمیل ہیں شرمانی چاہیے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ نہ صرف جمعہ کے دن بلکہ وقلہ پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں گے میرے اور اس کے لیے دعا کیجئے ہم بڑے عزیر آزم عزیر آزم